بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا سوال یہ ہے فائنل ایکزٹ لگانے کے بعد پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اس کے بعد کیا آپ ایکسپائر پاسپورٹ پر سفر کر سکتے ہیں کیونکہ ایکزٹ تو آلڈری لگا ہوا ہے تو کیا ایکسپائر پاسپورٹ پر سفر ہو سکتا ہے اس بارے میں آپ لوگوں کو وضاحت کریں گے کہ جو پاسپورٹ جس پر آپ کا فائنل ایکزٹ لگا ہوا ہے وہ پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہو گیا اور سپیشلی ابھی کرونا کی وجہ سے لوگ سفر نہیں کر پائے اور اس وجہ سے کئی لوگوں کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں سب سے پہلا آپشن تو آپ کے پاس جو آسان آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ امبیسی چلے جائیں وہاں پہ امبیسی جا کے ستائیس ریال جمع کروائیں اور اسی دن ایک دو گھنٹوں میں تین گھنٹوں میں آپ کو امبیسی کی طرف سے سٹیمپ لگا کے دے دی جاتی اسی پاسپورٹ پر اور وہ پاسپورٹ آپ کا ایک سال کے لیے ویلڈ ہو جاتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیا پاسپورٹ بنوائیں گے نیا پاسپورٹ بنوانے کے لیے ظاہر ہے آپ ارجنٹ بھی بنوائیں گے تو آپ کو پندرہ بیس دن سے پہلے وہ پاسپورٹ نہیں ملنے والا تو نارملی جو تیس دن میں پاسپورٹ آتا ہے تو پھر اگر فلائٹس چل جاتی ہیں آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے یا باقی جو جن معاملات کی وجہ سے آپ رکے ہوئی ہیں وہ معاملات آپ کے حل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو پاسپورٹ کا ویڈ کرنا پڑ جائے گا تو اس کے لیے سب سے اہم اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ پر سٹیمپ لگوا لیں ایک سال کے لیے ویلڈ ہو جائے گا اور جب ویلڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ پاسپورٹ جس پر آپ نے سٹیمپ لگوا یہ وہ اپنے کمپنی یا آپ کے کفیل کو دیں گے اور وہ آن لائن جوازات کا جو ہیلپ پورٹال ہے وہاں پہ ریکویسٹ سینڈ کریں گے آپ کی نقل معلومات ہوگی یاد رکھئے گا اکامہ ہولڈر کیلئے نقل معلومات کروانا ضروری ہے لیکن اگر آپ ویزٹ ویزا پر ہیں آپ کی فیملی ہے ویزٹ ویزا پر تو نقل معلومات کی ضرورت نہیں ہے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ